اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء ومرسلین وشفی المزمینہ ابل قاسم محمد و اہل بیت الطیبین الطوہرین الماسومین المزلومین من جومنا حازہ الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال رضو اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات بھیجے گا محمد وآلہ وسلم حضرات پہلی مرتبہ یہ شرف حاصل ہوا کہ سرزمین پر ذکر محمد وآلہ محمد کرنے کے لئے میں حاضر ہوا ہوں اور میں اسے اپنا شرف اس لئے سمجھتا ہوں کہ روایت میں ہے کہ اللہ کی زمین پر انسان جو بھی عمل انجام دے گا روزِ محشر وہ زمین اس عمل کی گواہی دے گی کہ اس زمین پر میرے سینے پر اس نے یہ عمل انجام دیا تو اللہ کا شکر ہے کہ ذکرِ آلِ محمد کی گواہوں کی فیرست میں یہ زمین بھی گواہی دے گی کہ میں نے اس زمین پر ذکرِ محمد وآلہ محمد کیا پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں میں آپ کی قوتِ سماس سے آشنا نہیں ہوں آپ میری تقریر سے واقف نہیں ہیں دیکھئے اجنبیت ہر چیز میں محسوس ہوتی ہے انسان جب اپنے وطن سے دور جاتا ہے کھانوں کے ذائقے بدل جاتے ہیں تہذیب اور تمدن بدل جاتا ہے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے امارتوں کی تعمیر کا انداز بدل جاتا ہے سب بدل جاتا ہے مگر محبتِ اہلِ بیت نہیں بدلتی ہے حد یہ ہے کہ شریعت کے قانون بدل جاتے ہیں شریعت کے قانون بدل جاتے ہیں آپ کہیں گے دار شریعت کے قانون بدل جاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے شریعت کا قانون کیا ہے زہر کی چار رکعت حضر کی چار رکعت لیکن جب میں نے اپنا وطن چھوڑا آپ کی آیا تو جو چار رکعت تھی وہ دو رکعت ہو گئی لیکن محبتِ اہلِ بیت کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ لگنوں میں پوری محبت بنارس میں آدھی محبت قسم خدا کی محبتِ اہلِ بیت ایسی ہے کہ اگر دل سے نکل جائے تو ایمان رخصت ہو جائے ایک سلوات بھیجی اگر محمد و آلِ محمد اگر اور اس سے بہتر مل جل کے سلوات بھیجی اگر محمد تو رشتہِ محبتِ اہلِ بیت میں کوئی فرق نہیں ہے ہمیں ایک دوسرے سے یوں اجنبی ہو سکتے ہیں لیکن محبتِ اہلِ بیت کی بنیاد پر کوئی بھی محبتِ اہلِ بیت ایک دوسرے کا اجنبی نہیں ہے تو میں اسی کو سہارا بناتے ہوئے وہی مرکزِ محبت کہ جو آپ کو بھی جنت لے جائے گا اور ہمیں بھی لے جائے گا چند جملے آپ کی خدمت مرز کرنا چاہتا ہوں یہ مجلسیں صدیقِ طہرہ حضرت فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہہ کی شہادت کی مناسبت سے ہیں بی بیت زہرہ کی شہادت کی مناسبت سے مجالز رکھی گئی ہیں تو میں نے بھی اس حدیث کو انوانِ بیان قرار دیا کہ جس میں بغیر وحی کلام نہ کرنے والا نبی وحی کہتا ہے جو وحی آکے کہتی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جو ذہ رسالت ہے فاطمہ تقسیم کے بعد اثرات ختم نہیں ہوتے نور کی تقسیم تو جانے دیتے ہیں مادے کو بھی اگر آپ تقسیم کریں تو اس کے اثرات ختم نہیں ہوتے مثلاً ایک جگ میں پانی بھراوا ہے ایک جگ پانی ہے تھنڈا پانی پینے کا یہاں پر رکھاوا ہے ایک جگ اب وہ ایک جگ پانی جو ہے اس کا اثر یہ ہے کہ اگر وہ پیا جائے تو انسان کی پیاس ختم ہوگی جس میں قوت محسوس کرے گا اگر ہاتھ پر ڈالا جائے تو نجس ہاتھ کو پاک کر دے گا اب اس ایک جگ پانی کو اگر ہم تقسیم کریں دو گلاسوں میں پانچ گلاسوں میں بارہ گلاسوں میں یا چودہ گلاسوں میں تو آپ بتائیے کیا اس پانی مادے کو تقسیم کرنے کے بعد اس کا اثر ختم ہو جائے گا کہ جب تک کہ جگ میں تھا تب تک کہ تو پیاس بجھا رہا تھا گلاس میں آ گیا تو پیاس بجھانے کی صلاحیت نہیں ہے تو جب مادہ تقسیم ہونے پر اثر نہیں ختم کرتا تو نور تقسیم ہونے پر اثر کہاں سے ختم کر دے گا تو تقسیم نور کے بعد کہاں سے اثر ختم ہو جائے گا عزیز آنِ گرامی یہ مسئلہ تے پروردگار تھی کہ سب سے پہلے جو نقطہ نور گرا اسی کا نام حقیقت محمدی تھا مگر اس نور کو کبھی قدرت نے دو ٹگڑوں میں تقسیم کیا کبھی پانچ میں تقسیم کیا کبھی چودہ میں تقسیم کیا مگر نور تقسیم ہوا اثر ختم نہیں ہوا اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک اینہ ہے اس میں آپ نے اپنے چہرے کو دیکھا اس کے دو ٹگڑے کیے پانچ ٹگڑے کیے بارہ ٹگڑے کیے چودہ ٹگڑے کر دیئے تب اس کا اثر اور بڑھ گیا ابھی ایک چہرہ دکھ رہا تھا اب جس ٹگڑے کو ڈھائیے گا وہی دکھے گا جو اس پورے ایک میں دکھ رہا تھا تو تیرہ مرد بنائے گئے اس دنیا میں پیکر بشریت میں جب بھیجا گیا تو مرد کی حیثیت سے بھیجا گیا ایک کون چودہ میں سے ہدایے نسوہ کے لیے عورت بنا کے بھیجا بی بی زہرہ کی عظمت تو یہیں سے سمجھ میں آئی جاتی ہے کہ بی بی زہرہ کتنی عظیم ہیں کہ جو کام تیرا مرد کر رہے ہیں وہ اکیلے ایک بی بی زہرہ کر رہی ہیں اکیلے بی بی زہرہ کر رہی ہیں اچھا اب اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ دنیا میں ایک گروہ مسلمانوں میں ایسا پیدا ہوا کہ جس نے سب سنا مگر جب فضائل اہل بیت کی بات آئی تو اس نے اونچا سنا توجہ ہے نہیں ہے سب حضم کر گئے مگر جب فضیلت اہل بیت کی بات آئی تو فضیلت اہل بیت حضم نہیں ہوئی جب بی بی زہرہ کا معاملہ ہوتا ہے مولا علی کی بات ہو تو کروٹیں بدلیں اور کچھ نہ کر پائے تو جھوٹی حدیثیں واقعات یہ سب لاکھے جمع کر دیے بی بی زہرہ کی عظمت جب زمانہ نہ گھٹا سکا تو اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ نہیں تھی بلکہ رسول کی اور بھی بیٹیاں تھی پوری توجہ رکھئے گا رسول کی اور بیٹیاں بھی تھی چار بیٹیاں تھی بی بی زہرہ کو ملا کر مطلب یہ ہے کہ تین بیٹیاں اور تھی میں بہت میں جاتا ہی نہیں رسول کی کتنی بیٹیاں تھی آپ کہتے ہیں چار میں کہتا ہوں چار سو بیٹیاں تھی چار سو کے چار ہزار بیٹیاں تھی چار ہزار کا چار لاکھ بیٹیاں تھی چار لاکھ کیا امت کی ہر بیٹی رسول کی بیٹی ہے مگر عالم اسلام ان تمام بیٹیوں میں کیا کوئی فاطمہ زہرہ جیسی بھی ہے ایک اور دلوات میں دیجئے محمد و آل محمد فاطمہ زہرہ جیسی بھی کوئی بیٹی ہے آپ کہیں گے اس بیٹی کیا مطلب کیا گی فاطمہ زہرہ جیسی بیٹی دیکھئے جتنی بیٹیاں ہوں سب بیٹیاں رسول کی تعظیم کے لیے گھڑی جھو رہی ہیں امت کی ہر بیٹی رسول کی تعظیم کے لیے گھڑی ہو رہی ہے لیکن فاطمہ اس بی بی کا نام ہے کہ جہاں رسول تعظیم کے لیے گھڑے ہو رہے ہیں رسول تعظیم کے لیے گھڑے ہو رہے ہیں اجا ہماری کتابوں میں تو صرف اتنا ہے کہ رسول تعظیم کے لیے گھڑے ہو رہے ہیں غیروں نے تو یہاں تک لکھا کہ خالی تعظیم کے لئے کھڑے نہیں ہوتے ہیں ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں اور اس وقت تک نبی نہیں بیٹھتے ہیں جب تک کہ اپنی جگہ پر فاطمہ کو بٹھان نہ دے میں شیعہ مسلمانوں کی بات نہیں کرتا عام مسلمان ہر بات میں سنت رسول کا حوالہ دیتے ہیں یہ سنت ہے یہ سنت ہے یہ سنت ہے ہر مسلمان کو رسول کی سنت پر عمل بھی کرنا چاہیے ہیں مگر میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ہر سنت یاد ہے باپ بیٹی کی جو تعظیم کر رہا ہے یہ سنت کو لوگ فراموش کیے ہیں ہر مسلمان باپ کو اپنی بیٹی کی تعظیم کرنا چاہیے ہیں کیونکہ نبی نے اپنی بیٹی کی تعظیم کی لیکن کسی مسلمان مرد کو اپنی بیٹی کی تعظیم کرتے ہوئے اٹھتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا چاہے عالم ہو چاہے جاہل ہو غریب ہو یا امیر ہو تو جب علماء اسلام سے پوچھا گیا کہ اس سنت پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا تو اب علماء اسلام نے جواب دیا کہ دیکھو یہاں جو باپ اور بیٹی میں تعظیم ہے یہ باپ اور بیٹی کی تعظیم نہیں ہے یہ ایک منصبدار دوسرے منصبدار کی تعظیم کر رہا ہے ایک منصبدار یہ رسول جو تعظیم کر رہا ہے بیٹی کی تعظیم نہیں ہے صاحب منصب صاحب منصب کی تعظیم کر رہا ہے صاحب منصب صاحب منصب کی تعظیم کر رہا ہے چار علم بیٹھے ہیں بزرگ علم بیٹھے ہیں ہم گئے سلام کیا انہیں جواب سلام دیا اخلاکن تھوڑا تو وہ ہلے مزاقیہ کیا بیٹھ گئے ہمیں بھی برا نہیں لگا آپ کو برا نہیں لگا کیونکہ بزرگ ہیں عالم ہیں سر پہ ہمامہ ہے دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کے بیجے ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ ہماری تعلیم کے لئے گھڑے ہوں لیکن ہم بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ ایک اور صحابہ آئے اب وہ تازیمن کھڑے ہوئے مسافیہ کیا اپنے پہلوں میں بٹھالا ہمیں کچھ نہ معلوم ہو مگر اتنا تو ہم بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ بھی کوئی عالم ہیں توجہ ہے یا نہیں ہے یہ بھی کوئی عالم ہیں کہ ایک عالم عالم کی تعلیم کے لئے کھڑا ہو رہا ہے دیکھئے ظاہری منصب بی بی زہرہ کا کوئی نہیں ہے میں رسولوں کے نام پوچھوں تو اس میں بی بی زہرہ کا نام آپ نہیں لیں گے میں اماموں کے نام لوں اس میں بی بی زہرہ کا نامیں نامی نہیں آئے گا میں انبیاء کے نام لوں اس میں بی بی زہرہ کا نامیں نامی نہیں آئے گا پردے دار بی بی ہے تو قدرت نے شہزادی کے منصب کو بھی پردے میں رکھا لیکن یہ نہ سمجھئے گا کہ بی بی زہرہ صاحبِ منصب نہیں ہے اللہ کے بات دو سبتے بڑے ہیں ایک رسالت کا منصب ایک امامت کا منصب اس سے بڑا کوئی منصب نہیں اور بی بی زہرہ ایسی منصب دار ہیں کہ اگر بز میں رسالت میں جائیں تو نبی تعظیم کریں بز میں امامت میں آئیں تو علی تعظیم کریں حیداری 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 یا حیداری منصب یا منصب بڑا ہے یا منصب برابر کا ہے اللہ نے رسول کو ایسی بیٹی دی کہ حضرت حوا سے لے کر اور صبح قیامت تک پیدا ہونے والی آخری عورتوں تک بی بی زہرہ کا جیسے ہی کوئی عورت نہیں عورتوں کی بات جانے دیجئے مردوں میں بھی کوئی مرد ایسا نہیں کہ جو بی بی زہرہ کے آگے ہو حضرتوں میں جو اس سے بڑھ کے ہو میں آج سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں بیٹی اپنے باپ کے لئے کیا ہے عام بیٹی اللہ نے مجھے بیٹی دی اللہ نے آپ کو بیٹی دی اللہ نے آپ کو بیٹی دی اس بیٹی کو آپ کیا سمجھتے ہیں زحمت ہے یا رحمت جی رحمت ہے نا ہماری بیٹی ہمارے لئے رحمت آپ کی بیٹی آپ کے لئے رحمت ہے پوری توجہ رکھیے گا آپ کی بیٹی آپ کے لئے رحمت آپ کی بیٹی آپ کے لئے رحمت مگر ہمارے لئے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس کے لئے یہ کہا جائے مرزا جابر باز فلان کے لئے رحمت فلان کے لئے رحمت ہماری بیٹی ہمارے لئے رحمت ہے مگر فاطمہ اس بیٹی کو کہتے ہیں جو رحمت للعالمین کے لئے رحمت فاطمہ رحمت للعالمین کے لئے رحمت ایک حدیث مسلمانوں میں اور رائج ہے عام ہے کہاں تک صحیح ہے غلط ہے اس پر بحض نہیں ہے مشہور یہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو سوجہ کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے شہر کا سجدہ کرے میں نے پہلے ارس کر دیا صحیح ہے غلط ہے اس پر بحض نہیں ہے عام مسلمانوں میں یہ رائج ہے سننے گوھاتی ہے ایک حدیث اور ہے وہ کیا ہے کہ جب تک کہ مسلمان مرد عقد نہ کرے اس کا ایمان ناقص ہے یہ بھی سب مسلمان مانتے ہیں کہ اگر مرد عقد نہ کرے نکاح نہ کرے شادی نہ ہو تو ایمان کامل نہیں ہوتا ہے ہم نے عقد کیا ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا کامل ہو گیا آپ نے عقد کیا آپ تک کامل ہو گیا لیکن اس کے لیے کیا خیال ہے کہ جس کی محبت خود ایمان بن رہی ہو فاطمہ زہرہ اس کی زوجیت میں گئی کہ جو خود کل ایمان ہے یہ عظمت زہرہ ہے کہ علی اگر نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کوئی کفو نہ ہوتا تیسری حدیث ایک اور مشہور ہے ہم سب مانتے ہوں سے کہ ہماری جنت ہماری ماں کے قدموں کے نیچے ہے عالم ہو جاہل ہو دولت مند ہو فقیر ہو متقی ہو پریزگار ہو گناہگار ہو اس کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اللہ نے فاطمہ زہرہ کوئی ماں بنایا مگر ایسے بیٹوں کی ماں بنی جو جوانان جنت کے سردار ہیں بے ایک سلوات تو بیٹ گئے محمد و آل محمد تو فاطمہ زہرہ کا مقابلہ سیدہ کا مقابلہ کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے بی بی زہرہ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے اللہ نے جو فضیلتیں جو عدمتیں جو بلندیاں جو وقار شہدادی فاطمہ کو دیا ہے تور اول کی عورتوں میں بھی کسی کو وہ فضیلت نہیں ملی وہ فضیلت نہیں ملی خود رسول کی گھر والیاں جو فضیلتیں صدیقہ طاہرہ میں روایتیں نقل کر رہی ہیں اسی کو اگر عالم اسلام پڑھ لے تو سمجھ میں آ جائے گا ازواج رسول میں کسی بی بی کے لیے نہیں ملتا کہ ملائکہ آگے خدمت کرتے ہوں لیکن در سیدہ پر ازواج رسول روایت کر رہی ہیں میں کسی کا نام نہیں لوں گا قرآنی ماہوں میں سے بہت احتیاط سے جبلاش کر رہا ہوں ایک بی 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 بڑی کمسر ان کی کمسنی کا عالم یہ تھا کہ اغد پیغمبر اسلام میں آنے کے باوجود گڑیاں کھیلنے کی عادت نہیں شوٹی تھی میرا محترم مجمع سمجھ رہا ہے حد یہ ہے کہ نبی کے گھر میں آنے کے باوجود یہ ہماری کتاب کی روایت نہیں ہے نبی کے گھر میں آ چکی ہیں لیکن عادت اتنی پڑی ہے کہ باپ بھی توک رہا ہے روایت میں ہے کہ تاک ہے اس میں گھلونے سجے ہوئے ہیں ہوا سے پردہ اڑا اب جو باپ کی نظر پڑی تو تاکا یہ کیا بد پرستی ہے یہ کیا ہے اور یہاں تک روایت میں ملا کہ تنبیین بھئی ہم پر باپ اندی ہے وہاں تو باپ بیٹی کا معاملہ ہے نا تو رسول نے قیس و غضب کے عالم میں ٹاٹا یہ کیا کیا آپ نے کہ میری بیٹی ہے تو نبی نے ارشاد فرمایا اگر آپ کی بیٹی ہے تو میری سوجہ ہے کہا اچھا سرکار اب ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے اب ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے تو اب بیٹی سے پوچھنا شروع کیا یہ کیا ہے وہ کیا ہے اسی میں ایک گھوڑا بھی دیکھا کہ جس کے دکھ پر لگے ہوئے تھے تو پوچھا یہ کیون ہے گھوڑے کو بہت دیکھیں مگر پردار گھوڑا کیسا تو بیٹی نے کہا اببا اتنا سنانے کے بعد بھی آپ کو نہیں معلوم یہ جناب سلیمان کے گھوڑے کی شبیہ ہے آئے آئے میں کیا آج کروں آپ کیا سمجھ رہے ہیں حضرت سلیمان کے گھوڑے کی شبیہ ہے چل یہ بات تو غتم ہو گئی لیکن ہماری سمجھ میں ایک بات آ گئی کہ اگر رسول کے گھر میں سلیمان کے گھوڑے کی شبیہ رکھی جائے تو وہ پیدات نہیں ہوتا تو اگر سلجنہ کی شبیہ ہم نکالے ایک سلوات ویدیے گا محمد و آل محمد محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد تو کم سن ہے بھائی سن کم ہے مگر روایت کرتی ہے کہ میں گئی تو میں نے دیکھا کہ فاطمہ آرام کر رہی ہے سو رہی ہے چکی چل رہی ہے جو پھس رہے ہیں آٹا نکل رہا ہے میں گھبرا گئی میں نے آکر رسول کے پوچھا یا رسول اللہ آج میں نے یہ دیکھا چکی چل رہی ہے آٹا نکل رہا ہے یہ کیا بات ہے فاطمہ سو رہی ہے نبی نے مذکر آکر ارشاد فرمایا ارے یہ میری بیٹی کا گھر ہے یہاں ملائے کا خدمت کے لیے آتے ہیں خدمت ملائے کا کرتے ہیں ایک دن اور ایسا ہی ہوا کہ یہی کہیں بی بی آرام کر رہی ہے ہاتھ میں جھولے میں ہیں جمبانی ہو رہی ہے جھولا ہٹ رہا ہے یا رسول اللہ آج میں نے یہ دیکھا کہ میں کہے چکا ہوں نا کہ میری بیٹی کا گھر ہے یہاں ملائے کا خدمت کے لیے آتے ہیں تو اب بی بی زہرہ کا مقابلہ کسی سے نہ کیجئے دیکھئے تھوڑی دیر تو اصل اور نقل کو ملائے جا سکتا ہے لیکن اگر دیکھنے والے کی عقل ہے تو پہچان جاتا ہے اصل کیا ہے نقل کیا ہے چھوٹی روایتیں بی بی زہرہ کے مقابل لائے گئیں خالی بی بی زہرہ کے مقابل کیا مولا علی امام حسن امام حسین دیگر احمد کے لیے آپ نے دنیا بھر کے چور دیکھے ہوں گے گاڑی چور جوتا چپل چور پیسوں کے چور موبائل چور لیکن وقت ایک چوری اور چل رہی ہے فضائل کے چور فضائل کے چور اہلِ بیت کے فضائل چُرائے جا رہے ہیں لیکن میں یہ ایک بات کہہ دوں ایک لٹیا میں سے اگر آپ ایک چلو پانی لی جائے گا کنارے خالی ہو جائیں گے لیکن اگر سمندر سے گیلنوں پانی بھی نکال لی جائے تو فرق نہیں محسوس ہوگا ایک بلندہ سلوات بھی دیا گا محمد و آل محمد تو اہلِ بیت کے حیداری تاریخ میں بی بی زہرہ کے چادر کے موجزات ہیں بہت سے موجزات ہیں ایک دو موجزیں نہیں بی بی زہرہ کی چادر آج بھی مدینے میں اصحابِ سبحانک اچھا بوترا موجود ہے پوچھئے کہ مسجد کے اندر یہ بلند جنگہ کہہ دی ہے بیتِ سیدہ کے سامنے تو جواب یہی ملے گا دورِ پیغمبرِ اسلام میں مفلوق الحال مسلمان یہاں بیٹھتے تھے بھوکے مقروض پردیسی بیلِ بات جن کے بعد لے بات نہیں ہے پہننے کو چھوڑے لگائے میں ہیں یہاں بیٹھتے تھے یہاں کیوں بیٹھتے تھے مسجد کے سامنے بیٹھنا چاہیے تھا کہ نہیں یہ رسول کی بیٹھتی کا گھر ہے یہاں کی حاجتیں پوری ہوتی تھیں آج بھی جا کے لوگ نماز پر کروں میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے پچھلے سال پچھلے سے پچھلے سال حج میں گیا اور وہیں میں اکثر کوشش کرتا ہوں وہاں بیٹھ جاؤں کہ ہماری نماز وایا در اہلِ بیٹھ جائے تو ہم وہیں پہ نماز ہی پہتے تھے تو ایک دن یہی مجھے خیال آیا گئے یہاں وہ دن کچھ بھوک محسوس ہو رہی تھی کہ یہاں جو لوگ بیٹھتے تھے ان کو بی بی زیرہ کے گھر سے کھانا ملتا تھا میں سوچی رہا تھا میمبر سے میں ارز کرنا ہوں کہ ایک صاحب آئے انہیں بڑا سا گلاس مجھے دیا اب جو میں نے گلاس لیا تو اس میں آدھا گلاس کھجورے بھری دی اس میں روٹی کس شگل کا ایک بسکٹ رکھا ہوا تھا میں نے کہا یا اللہ کچھ اور سوچا ہوتا تو وہ بھی مل جاتا وہاں کوئی حاجی تھا جو صواب کے لئے بات رہا ہوگا بھئی اور میں کیا کھوں اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا مارنہ میں نے سوچا اور مجھے وہ ملا ایک دن ایسا ہوا کہ بی بی زیرہ اپنے آستانے پر ہیں رسول مسجد میں ہیں ایک مفلوک الحال مسلمان آیا مسجد اللہ کے رسول بھوکا ہوں بے لباس ہوں مقروض ہوں مسافر ہوں سواری نہیں رکھتا اتنا آتا کر دیجئے کہ یہ حاجتیں پوری ہو جائیں نبی نے سر جھگایا افسوس اس وقت تیری مدد کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن تُو میرے در پر آیا ہے تو میں تجھے ایک ایسے در کا پتہ بتاتا ہوں کہ جہاں تیری ضرورتیں پوری ہو جائیں کیا وہ کس قدر ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کا بی بی زر ہے کہ مناسبت سے مجالی سے تو اسی موضوع کا آپ سن لیجئے اب جو اس در پر گیا سوال کیا اتفاق نے یہاں بھی کچھ نہیں تھا شہزادی نے اپنی چادر بے مند لگی چادر جو آپ سنا کرتے ہیں وہ چادر دعاوں کے ساتھ دی کہ اللہ اس چادر کے ذریعے تیری حاجتوں کو پورا کرے گا چادر لے کے وہ مسجد آیا اللہ کے حبیب آپ کی بیٹی کے گھر پر سوال کیا وہاں تیری چادر ملی کیا اس سے یہ حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں کہ میری بیٹی نے کچھ کہا تھا کہا کہا تھا کہ انشاءاللہ اللہ تیری ضرورتوں کو چادر کے ذریعے پورا کرے گا کہ اب بیٹی نے میری کہہ دیا ہے تو حاجتیں پوری ہوں گی ضرورتیں پوری ہوں گی نبی نیر شاہد فرمہ تم میں سے کون ہے جو چادر کو خریدے اور اس کی قیمت اس کی ضرورتوں کو پورا کر دے میں زمانت لیتا ہوں کہ میں اسے اپنے ساتھ تاخلے بے ہشت کروں گا اتنا کہنا تھا توجہ کیجئے گا اتنا کہنا تھا ایک کونے سے مارے یاسر گھڑے ہوئے اللہ کے حبیب اگر اجازت ہو تو میں چادر کو خریدوں نبی نے اجازت دی انہوں نے پوچھا کیا کیا ضرورت نے بتایا دو ہزار دینار بھوکا ہوں سواری نہیں ہے لباس نہیں ہے پردیس میں ہوں گھر تک چلا جاؤں یہ سب ضرورتیں ہیں امار نے ہاتھ پکڑا پکڑنے کے بعد اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کیا مسجد میں آکے وہ حد کے یہ کہتا ہے کہ ایسا سخی تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا جتنا مانگا مانگا اس سے کئی گناہ زیادہ مل گیا بلندر سلوات بھیجئے گا محمد وآلہ اس سے کئی گناہ زیادہ مجھے مل گیا اب امار گئے چادر کو مشکمبر سے محتر کیا اپنے خادس غلام کو آواز دی ایک کشتی میں چادر رکھی جاؤ درِ علی پر میری طرح سے بی بی زہرہ کی خدمت میں چادر پیش کر دینا اور اس عظیم خدمت کے سلے میں میں نے اپنی غلامی میں سے تجھے آزاد کر کے شہدادی کی غلامی میں دے دیا یہ غلام پوچا دقل باب کیا حضرت تشریف دائے مولا علی بہر آئے کہا یہ میرے آقا ہمارے یاسر نے چادر دے جی ہے تو وطن اور مجھے بھی شہدادی کی غلامی میں دیا ہے مولا علی نے گھر میں جا کے چادر دی اور پورا واقعہ سنایا بی بی زہرہ نے چادر کو قبول کیا کہا یا علی غلام دکے دیا گا کہ میں نے اسے اللہ کی رحمیں آزاد کر دیا حضرت نے آکے اسے سنا دیا چادر قبول کر دی گئی تجھے اللہ کی رحمیں آزاد کر دیا اس نے تھکتا ہمارا حسا خوش ہوا مولا نے کہا کہ غلامی سے تُو آزاد ہو گیا اس پر خوش ہو رہا ہے کہا یا علی میں اس پر نہیں خوش ہو رہا ہوں میں اس پر خوش ہو رہا ہوں کہ یہ چادر کتنی موجز نمائے یہ چادر اپنی ملکہ کے گھر سے نکلی ایک بھوکے کا پیٹ بھلا ایک مغروض کا قرضہ آدھا کروایا ایک بے لباس کو لباس دیا ایک قریب الوطن کو اس کے گھر تک پہنچوایا ایک سواری نہ رکھنے والے کو سواری دی ایک غلام کو آزاد کروایا اور پھر اپنی ملکہ کے پاس آ گئی پھر پھر اپنی ملکہ کے پاس آ گئی یہ ہے بی بی زہرہ کی چادر کا موجزہ لوگوں کو یہ موجزہ بھی حضم نہیں ہوا انہوں نے کہا اگر بی بی زہرہ کی چادر میں یہ اثر ہے تو ایک بی بی کا نام لیا اب ضروری تھوڑی ہے کہ ہر ایک کا ہم نام لے یہاں ارے میں باوضو ہوں کچھ نام وضو میں لیے جاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر نام کو باوضو ہو کے لیا جائے سمجھ گئے نا جانتے آپ سب ہیں کیا ان کی چادر کا اوڑنی کا بھی موجزہ ہے ہاں ان کی اوڑنی کا بھی موجزہ ہے بھئی کیا موجزہ کیا موجزہ نہیں معلوم خیبر کا اتنا بڑا قلعہ جو علی نے فتح کیا اس میں علی کے ہاتھوں کا کمال نہیں آئے اس اوڑنی کا کمال ہے بھئی اس اوڑنی کا کمال کیا ہے کہ اس اوڑنی کا کمال یہ ہے کہ خیبر میں جو علم علی کے ہاتھ میں دیا گیا تھا اس میں اس اوڑنی کو باندھا گیا چلو کم از کم یہ تو سمجھ میں آیا کہ علی کے ہاتھوں میں علم تھا کہ جب وہ اوڑنی ہوا میں لہر آئی تو یہودیوں کے قدم اکھڑ گئے علی کی شجاعت کا کمال نہیں آئے یہ اوڑنی کا کمال ہے میں انکار نہیں کرتا اس تعلال کے لئے میں ایک بات ارس کر رہا ہوں امکان ہے کہ کسی مقدس جسم سے اگر لباس مس ہو جائے تو وہ موجزہ بن جائے یوسف کا کرتا یعقوب کے لئے موجزہ بنا امکان ہے کہ موجز نمہ جسم سے اگر کوئی لباس مس ہو جائے تو اس سے بھی موجزہ صاحر ہوں لیکن دستِ عدب چھوڑ کر سوال یہ ہے کہ جس کی اوڑنی کا کمال یہ ہے کہ جنگ فتح ہو جائے جب کسی جنگ میں وہ خود نفسِ نفلی سے آئیں آئے میں کیا کہہ رہا ہوں جب وہ خود آئیں تو نقشہ جنگ بدل جاتا اوڑنی کا اتنا بڑا کمال اور خود جب آئیں تو خود تو گریں جس سواری پہ آئیں تھی وہ بھی گر گئی ایک اور سروات میں دیئے گا محمد والا تو حضید آنے گرامی اہلِ بیت کا لبات موجزہ ہے اہلِ بیت کا ذکر موجزہ ہے یہ موجزہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ مصروف دنوں میں بھی ذکرِ اہلِ محمد سننے آپ آ جاتے ہیں خدا آپ کو سلامت رکھے خدا آپ کو پروان چڑھائے ہمیجہ محبتِ اہلِ بیت میں دلوں میں اضافہ کرے بس اب دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے رسول کی کلوتی بیٹی صدیقِ تحرہ صدیقِ قاتمہ زہرہ کی شہادت کے دن ہیں جز میں ہم ہم سے مراد تمام شیعانِ حضرِ کررار معجبانِ اہلِ بیت غلامانِ اہلِ بیت پوری دنیا میں جمع ہو کر رسول کو رسول کی بیٹی کا پرسا دے رہے ہیں دل تو یہ چاہتا ہے کہ اس موقع پہ پورا عالم اسلام جمع ہوگی ہر محمد رسول اللہ کہنے والا رسول کو رسول کی بیٹی کا پرسا دے ہیں جب غیر مسلم سوال کرتے ہیں کہ رسول کی بیٹی کو قتل کس نے کیا سر چھک جاتا ہے پوچھنے والا تو یہ سوچ کے پوچھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مذہب کے افراد نے قتل کیا ہو لیکن جب اس سے یہ کہا جاتا ہے غیروں نے نہیں مسلمانوں نے قتل کیا عزاداروں میں ات موقع پر ایک بات کہا کرتا ہوں تیتیس سال میرے والد کے انتقال کو ہو چکے ہیں مولانا مرزا ہوتا علم صاحب علی اللہ مقامہ یہاں بہت ایسے بزر موجود ہیں کہ جنہیں نے انہیں دیکھا ہوگا تیتیس سال کا عرصہ کچھ کم نہیں ہوتا ہے اس مجمع میں بہت نوجوان ایسے ہیں جنہیں نے انہیں دیکھا بھی نہیں ہوگا سنا بھی نہیں ہوگا لیکن تیتیس سال کہ عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی ہر جنگہ مجھے میرے والد کی نزبت سے بھی محبتیں ملتی ہیں کہ عالم صاحب کا بیٹا ہے انہوں نے خدمت کی ہے ہماری آبادی میں مجلسے پڑھی ہیں حجر امت کا باب دین کی خدمت کر کے مر جائے تو اس کا فیدہ اس کی اولادوں کو ملتا ہے بہنی اسلام محمد الرسول اللہ کی بیٹی دربار میں کھڑی فریاد کر رہی ہے بس عزیزانِ کرامی مجلس تمام ہو رہی ہے اصلِ مجلس اب ہے مالِ مجلس اگر آپ مجھ سے پوچھئے تو میں کہوں گا مجلس اب شروع ہو رہی ہے اور میں اس مجلس کے لیے جتنی مجلسوں میں بھی آپ ایک لے گا یہ شہزادی زہرہ کی شہادت کے سلسلے میں مجالس ہیں سال بھر بی بی زہرہ کو آپ پرسا دیتے ہیں مگر ان دنوں فاطمہ کا پرسا حسین کو جزاک اللہ جزاک اللہ آپ متوجہ گھریہ ہو رہے ہیں خدا آپ کی آوازوں پر ندول رحمت کرے صبح سے آپ مجالس میں شکت کر رہے ہیں مگر میرے دوستوں ذرا غور کرنا بی بی زہرہ بھی ہر مجلس میں آتی ہیں مسلمانوں نے رسول کی کلوتی بیٹی کو عجر رسالت میں کیا دیا فاطمہ دربار میں اکیلی گھڑی ہے ارے کوئی یہ نہیں کہتا بی 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 بیٹھ جائیے ہمیں تو اسلامی تعلیمات میں یہ سکایا گیا ہے کہ اگر کوئی مشہور گھرانے کا ہو کوئی دولت مند خاندانی دولت مند ہو کوئی بڑے خاندان سے اگر تعلق کرتا ہو اور حالات بدل جائیں اب وہ ویسا نہ رہے تب بھی اس کی عزت کرتے رہو اگر اس کی خاندان کی خدمات ہیں تو آپ اس کی عزت کرتے رہیے اگر حالات بدل بھی جائیں یہ بی بی تو وہ بی بی ہے جس کے در پر آکے رسول سلام کر رہے ہیں جس کی گھڑی پر ملائکہ بوسہ دے رہے ہیں آج دربار میں کھڑی ہے اور کوئی یہ بھی کہنے والا نہیں کہ فاطمہ بیٹھ جائیے آپ کو معلوم ہے جب بی بی آئی ہیں اور گھر میں آکے رو رہی ہیں تو بیٹھیوں نے اب جو ماں کو روتے دیکھا تو زینبوں میں کو زوم لے پڑ گئی زینب نے تڑا کے کہا امم جزاک اللہ جزاک اللہ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں امم اے امم صبر کیجئے اگر آپ کو آپ کا حق نہیں ملا تو آپ روئیے نہیں بی بی زہرہ نے زینب کو سینے سے لگا کر سر پر ہاتھ پھیر کر ارشاد فرمایا زینب میں اس پر نہیں رو رہی ہوں کہ میرا حق مجھے ملا یا نہیں اے زینب اے مجھے اس پر رونا آ رہا ہے کہ میں دربار میں کھڑی رہی کسی نے یہ نہ کہا کہ بیٹھ جائیے میں کہوں گا شہدادی ارے سب سے کہیے مگر زینب سے نہ کہیے زینب سے نہ کہیے اے بی بی آپ دربار میں گئی تھی مگر سر پر چہدر تھی اے بی بی آپ دربار میں گئی تھی مگر ہاتھ کھلے ہوئے تھے اے بی بی آپ دربار میں گئی تھی مگر علی موجود تھے ارے ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ کی بیٹی جب بازہ رو سے گزرے گی بازہ داروں میں نے کوئی روایت تو نہیں دیکھتی مجلس کے لئے ایسی لیکن میرا دل ایک بات کہتا ہے کہ ظاہر قبر امام حسین کے لئے روایت ہے کہ جب ظاہر ظاہرت قبر امام حسین کے لئے جاتا ہے تو حسین اس کی پشت پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر حسین آقا ہاتھ نہ رکھ دیں تو ظاہر کا کلیجہ پھڑ جائے میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر دعا فاطمہ آپ کے لئے نہ ہوتی تو مسائب سن سن کے رو رو کے سبے ادا پر جو چل کے آیا ہے اس کی مئیہ تو ڈھائی جاتی یہ دعا زہر آئے آپ کے لئے کہ آپ مسئیبتوں کو سنتے ہیں مسائب سنتے ہیں اسے برداشت کرتے ہیں ایک بات بتائیے اگر آپ کے چیرے کی طرف کوئی پتھر آئے آپ کیا کریں گے ہاتھ سے روکیں گے نا ہاتھ سے روکتے ہیں نا آپ آپ کی طرف کوئی پتھر آئے تو اب ہاتھ سے روکتے ہیں دو کام آدمی کرتا ہے یا تو آنے والے پتھر کو ہاتھ سے روکتا ہے یا اپنی جنگہ بدل دیتا ہے میری طرف کسی نے پتھر بھیگا میں نے ہاتھ سے روکا اگر ہاتھ سے نہ روک پاؤں تو میں جلدی سے جنگہ بدل دوں گا تاکہ پتھر مجھے نہ لگے اب ذرا پازار کوفہ میں چلیے ایک قافلہ لائے گیا ہے جس میں چند بیبیاں ہیں جنگہ ہاتھ پسے گردن روایت میں ہے کہ منادی نے دادے رایا زینب ہے علی کی بیٹی تو لوگ پتھر مار رہے ہیں ارے زینب ہاتھ سے کیسے روکے ہاتھ پسے گردن بندے ارے زینب چنگہ کیسے بدلے ایک رسی میں اٹھارہ بازو جزاک اللہ جزاک اللہ بس مجلس تمام ہو گئی مجلس ختم ہو گئی مجلس ختم ہو گئی بی بی زہرہ بی بی زہرہ دربار میں گئی دربار میں گئی مگا ہاتھ پھلے ہیں یہاں درباروں میں عجیب مدد ہے بعد وفات پیغمبر تاریخ میں ایک واقعہ اور لکھا بس اسی واقعہ وہ مجلس تمام ہے واقعہ یہ لکھا کہ جب بیت زہرہ میں آب لگی اور در و دیوار کے درمیان زہرہ پسکے رہ گئی علی کے کلے میں لوگوں نے رسی باندھی کھائٹے میں لے گئے شہزادی کو جب اس کا علم ہوا فرمایا کہ میں بالوں کو کھول کے مسجد آ جاؤں گی مسجد نووی کی دیواریں بلند ہونے لگیں علی کے گلے کی رسی کھولی علی ابن عبی طالب آئے تو فاطمہ بڑے غورتے گلے کو دیکھ رہی تھی مولا علی کے جملے سنیے مشکل کو شعالی فرما رہے فاطمہ میں شرمندہ ہوں کہ وقت مدد تھا میں آپ کی مدد نہ کر پایا زہرہ مگر میرے گلے کو کیوں دیکھ رہی ہیں فرمایا یہ علی میں نے سنا ہے آپ کے گلے میں رسی باندھی گئی تھی ہاں فاطمہ سہی سنا ارے رسول کی بیٹی خشکا گئی میں کہوں گا بی بی زہرہ یہ مدینہ ہے رسی باندھی مگر دم نہیں گھٹا ہائے تربار شام چار سال کی سکینہ گلے کو زہرہ دے رہی ہے اے یزید میرا دم گھٹا جاتا ہے بی بی زہرہ یہ سکینہ کو بچائیے تماجوں پہ تماجے تازیانوں پہ تازیانے واہ حسینہ واہ حلیہ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کی اس آزاں کو قبول فرما پروردگارہ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی صدیقہ تاہرہ حضرت فاطمہ زہرہ کے تشمن موجود ہیں ان کو نیست و نابوت فرما مہتبانے کنیزانے جناب زہرہ کی حفاظت فرما جنت الوقی پر جلد روز تعمیر ہو جائیں موجودہ سعودی عربیہ کی حکومت پنیست و نابوت فرما حمزت کے امام زمانہ کے ظہر میں تاجیر فرما